کینٹسانہ چھت کے مہدیپور میں بیتے 21 ستمبر کو تابر توڑ فائرنگ کر دہشت مچانے والے شبم سنگھ اور فسنگھ آڑا سنگھ کو مہراج گنج پولیس نے مڑھ بیڑ میں لگوچ لیا ہے روی وار کو اس کے خلاف کیس درش کر اسے جیل بھیج دیا گیا نیپال بھاگنے کی کوشش کے دوران گوگلی پولیس نے شنیوار کو اسے ڈوڑ ڈیلا کے پاس گریف تار کیا وہیں اس گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے اس پی پردیپ گھپتہ نے بتایا کہ پولیس کو دیکھ وہ بائیک سے لڑ کھڑا کر گر گیا اور پولیس ٹیم پر فائرنگ کر دی لیکن پولیس ٹیم نے اسے پکڑ لیا ہے مہراج گنج پردیپ گھپتہ نے بتایا کہ پولیس ٹیم پر فائرنگ کرنے والے شبم سنگھ اور سنگھ آڑا سنگھ کے خلاف دارہ 307 و آرمز ایکٹ کے تحت الگ لگ دو کیس درج کیا گیا ہے شبم کے خلاف گھرپور کے کینٹ تھانے میں بھی ہتیا کے پریاس بلوہ سیون سی ایل اے سمیت کئی دھارہوں میں کیس درج ہے شبم سنگھ سنگھ آڑا کو گریفتار کرنے والی ٹیم میں جنپد مہراج گنج سوارٹ ٹیم پرواری نریچک شہشانگ سے خرائے گوگلی تھانہ دیلیپ سنگھ سوارٹ ٹیم ہیڈ کانسٹیبل ویدیہ ساگر اور کانسٹیبل اجے یادو دھننجے سنگھ گرجہ شنکر یادو ابھیناو پرتاب سنگھ روہیت یادو بلرام یادو شامل رہے اس سمجھ میں گورپونی سے بات کرتے ہوئے اس پی پردیپ گپتہ نے کہا 21 تاریخ کو گورپور جنپد میں ایک دن میں فائلنگ کی گھٹنا ہوئی تھی اس میں ایک اتھی گھائل بھی ہوا تھا اس کا ایک مین ابھیجکت جو ہے یہ سبحان سنگھ اور سنگھاڑا بولتے ہیں اس کو گورپور کے ہی رہنے والا ہے تھانہ چھتے تھا کل شام کو ہماری ایسو جی کی ٹیم اور بھگلی پولیس اور سب کو سوٹنا تھی کہ یہ اگھر سے نکلے گا اور نیچ رول ہوتے ہوئے نیپال بھالنے کا پریاز کر سکتا ہے اس پہ پولیس نے گھیرہ بندی کی یہ ایک موچو سائیکل سے تھا اس نے پولیس پارٹی پہ فائر کیا اس پہ جبابی فائر پولیس پارٹی نے بھی کیا اور اس کو چونکہ اکیلہ تھا اس کی گھیرہ بندی کی گئی اور اس کے بعد اس کو عوشک بند پلیوک کر کے گریفتار کیا گیا ہے اور اس پہ پچیس ہیار روپے کا انہام بھی گوشک تھا اس کو جیل بھیجا جائے اس کا ہم پتہ کر رہے ہیں کہ اپرادی کی جیاز کیا ہے کچھ معاملوں میں بھی ہے جنپل گورت کو سکھ انکاری کی جان رہی ہے نہیں لیکن اے راکوں کو کہ ہو یا پلانے کوئی کسی کو بھی اپراد سے دور رہنا چاہیے اپراد کا انت یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ پکڑا جاتا ہے جیل جاتا ہے اور بعد میں کنوکشن ہوتا ہے سجا ہو جیل گورت کو نہیں ملے جائے گا گورت کو کی ٹیم جو ہے وہ اگر پوچھتاچ کرنا چاہے گی تو یہ ہی آ جائے گی اور اس کو یہیں سے جیل ہم دیکھیں